موسیقی ہر مرتبہ ناکامی ہوئی لیکن لیکن ہر زہر اپنا اثر جسم میں چھوڑتا ہر بار کلیجہ کٹتا ہر بار حسن کو اس زہر کی تلخی کا سامنا کرنا پڑتا عائبہ تاہرین میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے سات مرتبہ زہر دیا گیا ہر زہر اپنے اثرات لے کے آتا ہے روز بروز حسن کمزور ہوتے جا رہے چھٹی مرتبہ کا زہر جب ناکام ہوا اب ایک بار اب ایک بار آقا عباس میں ہاتھ جوڑے اور کہا مولا حسن مجتبہ اب تک میں نے آپ کی بات مانی تھی لیکن اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وہ پہرہ قائم کرنے دیں کہ کسی کو آپ کے قریب میں نہ آنے دوں سارے راستے بند ہو گئے کھانے میں زہر ملایا لاکھی کے اندر لاکھی کے نیچے لوہے کا ٹکڑا زہر آلود کر کے رکھا گیا سارے طریقے اب ناکام اب باہر کوئی آدمی نہیں آسکتا اب ابباس کا پہرہ جب ابباس کا پہرہ ہوتا ہے اٹھائیس رجب کو جب حسین کا قابلہ چلا تھا اس وقت قابلے کے شان دیکھنا اور جب ابباس نہ رہا تو گیارہ محرم کا قابلہ چلا اس کو دیکھنا تھا ابباس کا پہرہ آیا ابباس کسی کو حسن کے قریب نہیں آنے دے حاکم نے کہا اب کیا طریقہ اختیار کیا اب تو گھر کے کسی آدمی کو ملایا جا وہ ساری باتیں ہوگئے جو ادھا سے کہا کہ اب تک میں چھے مرتبہ زہر دے چکا ہوں زہر پہنچ دو گیا مگر یہ علی کا وارث ہے علی کا جان اشین ہے ہر زہر کا سامنا کر گیا اب میں ایسا زہر بھیجواتا ہوں جو میں نے بادشاہ روم سے منگوایا ایک بہتے دریا میں یہ زہر ڈال دو تو اس دریا کی ساری مچھلیاں مر کے رہ جائیں گی حسن اس کا سامنا نہیں کر سکے کہ کسی طرح سے حسن کے پانی میں یہ زہر پہنچا دینا آدھی رات کا وقت ہے کونسی آدھی رات آج کی آدھی رات داڑے دستو بچ چکے ہیں آدھی رات کے قریب حسن سو رہے ہیں اور سوتے وقت بھی بڑا سخت و پہرا کیا مطلب حسن کے بستر کے ایک طرح حسین کا بستر اور دوسری جانب زینب کا بستر بھائی اور بہین اپنے حسار میں لے کے اپنے بڑے بھائی اور سردار کو سو رہے ہیں جودہ آہستہ آہستہ آتی آتی ہے وہ ملعونہ اور ایک بار حسن کے سرحانے جو پانی کی سوراہی رکھے تھوڑا سا زہر اس میں ڈالا اور اسی طرح آہستہ سے چلی گا اچانک اب یہ ساری چیزے معصومین کے علم میں ہیں اچانک حسن مجتبہ کی آنکھ ہو اور ایک مرتبہ حسن مجتبہ نے سوراہی کی جانب ہاتھ بڑھایا زینب کی آنکھ کھل گئے کھٹکے سے سوتی تھی زینب بھائی نے کرور بھجلی زینب کی آنکھ کھل گئے دیکھیں ایک بات یاد رکھئے گا زینب حسین سے جو محبت کرتی ہے کرتی ہے حسن سے بھی کم محبت نہیں کرتی ہے گھبرا کے کہا بھائیہ یہ زحمت کیوں کر رہا میں تجھے پانی پلا دوں حسن کو پتا ہے نا پانی میں کیا حسن نہیں چاہتے کہ زینب کا ہاتھ اس پانی کو لگے زندگی میں کبھی زینب کو یہ یہ خیال زندگی بڑھ رہے گا ہائے وہ پانی تو میں نے خج بھائی کو دیا تھا بہن دیکھیں بہن وہی سوال کر رہی ہے جو بہن کو کرنا چاہیے بھئیہ زحمت نہ کر میں یہ پانی کا نہیں بہن اس وقت بحیثیت امام حکم دیتا ہوں رک جاؤ بہت کنزور ہے میرا امام کروٹ نہیں بدلی جا رہی ہے کن سرائی سے پانی کوزے میں لیا پانی کو دیکھا یہ پانی کی دعا تو نہیں ہے جو حسن پڑھ رہے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا اِلَيْا رَاجِعُونَ رِذَنْ بِقَوْضَائِكْ وَتَسْلِيمًا لِحَمْرِكْ عربابِ عزا یا یہ جملہ حسین نے ازغر کا لاشا اٹھا کے پڑھا یا حسن مشتبہ نے پانی کا کوزہ لیا ایک بار پانی پیا صرف ایک گھوٹے لے سکے کوزہ ہاتھ سے فسل کے گرا حسن بستر پہ اُلٹ کے گرے خریب تشت رکھا ہے زینب سے پوچھئے شہزادی وہ تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے حسین کی شہادت کا منظر اور آج روضہ رسول کے خریب بیٹے حسن کا یہ منظر کلیجہ ٹکلے ٹکلے آ رہا ہے حسن مشتبہ کا کلیجہ نہیں نہیں بھائی کا کلیجہ بہن کے سامنے کٹ کے گر رہا بھائی کا کلیجہ بہن کے سامنے کٹ کے گر رہا عجیب زندگی ہے زینب کی کبھی یہ منظر دیکھا میری آقوں کے سامنے بھائی کا کلیجہ اور کبھی وہ منظر دیکھا حسین کے سینے پہ شمر سوار ہے اور خنجر چلا رہا گھڑا گئی زینب حسین اور زینب نے آقا حسن کو لٹایا اور ایک مرتبہ حسن نے کہا زینب بہن ام فروہ کو بلا کے لے آنا ام فروہ آتی ہے عجیب منظر دیکھا پہنٹی گھڑی ہے مگر اکیلے تو نہیں آئی نا تیرہ مہینے کا قاسم ماں کی گود میں آئے حسن نے کہا فروہ ایک وسیعت کر رہا ہو یہ تعویزیں لے لو میرے قاسم کے بازو میں باندھو جب میرا قاسم کسی بڑی مسئیبت میں بھسے تو یہ تعویز کھول کے دیکھ لینا حسن دنیا سے جا رہا ہے مگر ابھی بھی کربلا یاد آ رہی ہے آئے کربلا جہاں میرا حسین اکیلہ رہ جائے گا ام فروہ کو تعویز تو دیا اور بے اختیار کا السلام علیہ کا یا جدہ السلام علیہ کا یا بتا السلام علیہ کی یا امی نانا سلام بابا سلام امہ سلام زینب گھبرا گئی بھئیہ خیئیت تو ہے یہ کسے سلام کر رہا کہا نہیں دیکھتی یہ میرے سامنے نانا رسول خدا کھڑے ہیں یہ بابا علیہ مرتضیہ کھڑے ہیں یہ میری ماں فاطمہ گود پھیلائے کر رہی ہے اور کہہ رہے ہیں حسن بیٹا ہمارے پاس آنے کی تیاری کر بہت مختصر جملے جنازہ چلا تو مگر قبر رسول کے قریب پہنچ کے روک تو دیا گیا خالی روکا نہیں کمانے کھچی ستر تیر نکلے حسن کے جنازے میں ستر تیر بے ورس ہوئے غید و غزب کی عالم میں عباس نے تلوار پہ ہر ڈال دیا حسین نے کہا عباس تلوار نہ چلانا ہائے میرا اقا عباس جب تلوار چلانے کا موقع ہے عباس کو روک دیا گیا جنازہ لے کے واپس آئے تابوت لے کے واپس آئے دیکھیں گھر سے نکل کے تابوت واپس نہیں آتا گھر سے نکل کے جنازہ واپس نہیں آتا ہے ابھی زینب پیکھی رو رہی ہے دیکھا جروازہ کھولا جنازہ دوبارہ آ رہا گھبرا کے کہا بھئیہ بھئیہ یہ تابوت یہ جنازہ چھو واپس آیا حسین نے کہا زینب سوال بعد میں کر لینا پہلے ایک آخری خدمت اور کرنا ہے تابوت کو رکھا کہا زینب اس جنازے میں سے تیر نکالنا ہے ایک طرف حسین ایک طرف زینب روتے جاتے ہیں تیر نکالتے جاتے ہیں بس آخری جملہ سنیئے روتے جاتے ہیں تیر نکالتے جاتے ہیں گیارہ مورم کو زینب نے حسین کے لاشے پہ آکے کہا بھئیہ بہن بہت شرمندہ ہے مدینہ میں بھئیہ حسین کے لاشے سے تیر نکالے تیرے لاشے سے تیر نہیں نکالو ہی ہوں لیکن بھئیہ مدینہ میں میرے ہاتھ کھلے تھے اس وقت دونوں ہاتھ گردن سے بندے ہیں آئے زینب کیسے تیر نکالے مدینہ… السلام على الحسین موسیقی